وَبَلَاغَةُ الْمُتَكَلِّمِ مَلَكَةٌ يَخْتَدِرُ بِهَا عَلَى التَّعْبِيرِ عَنِ الْمَقْصُودِ بِكَلَامٍ بَلِيغٍ فِي أَيِّ غَرْضٍ كَانَ وَيُعْرَفُ التَّنَافِرُ بِالزَّوْقِ وَمُخَالَفَةُ الْقِيَاتِ بِالصَّرْفِ وَظُعْفُ التَّعْلِيفِ وَالتَّعْقِيدُ اللَّفْزِيُ بِالنَّحْوِ وَالْغَرَابَةُ بِقَسْرَةِ لِسْطِلَاعِ عَلَى تَلَامِ الْعَرَبِ گزرستہ سبق میں ہم بلاغت کے بارے میں پڑھ رہے تھے بلاغت کی اسطلاحی تعریف آئی تھی کہ بلاغت کسے کہتے ہیں وہ کلام فصیح کا مقتضع حال کے مطابق ہونا ہے کلام فصیح کا مقتضع حال کے مطابق ہونا ہے تو بلاغت کے اندر کلام کے فصیح ہونے کی شرط بھی ہے اور اصل کیا ہے بلاغت کلام کا مقتضع حال کے یعنی جس قسم کا موقع محل ہے اسی طرح کا کلام کوئی ذکر کرے اس موقع پر تو کہتے ہیں اس کا کلام مقتضع حال کے مطابق ہے یعنی یہ جو حال اور یہ جو مقام جس قسم کے کلام کا تقاضہ کر رہا تھا اس نے بھی ویسا ہی کلام ذکر کیا ہے بھئی اور کلام فصیح بھی ہو تو پھر اس کلام کو کہتے ہیں یہ کلام بلیغ ہے یہ کلام بلاغت کے اندر فصاحت کی شرط موجود ہے تو ہر کلام بلیغ جو ہے وہ فصیح ضرور ہوگا لیکن ہر فصیح کلام کا بلیغ ہونا ضروری نہیں آپ ایک فصیح کلام کرتے ہیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں تو یہ آپ کا کلام فصیح تو کہلائے گا لیکن جب تک یہ موقع محل کے مطابق نہ ہو اس کو بلیغ نہیں کہیں گے تو اگر مطابق ہوا موقع محل کے تو اس کو بلیغ کہیں گے اور اگر مطابق نہ ہوا تو پھر اس کو صرف فصیح کلام تو کہیں گے لیکن بلیغ نہیں کہیں گے اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی پڑھا کہ خال کسے کہتے ہیں انہوں نے بتلایا تھا کہ خال اور مقام خال کے لئے دوسرا لحظ کیا استعمال ہوتا ہے مقام یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں البتہ خال میں زمانے کے رعایت ملحوظ ہے اور مقام میں محل اور جگہ کے رعایت ملحوظ ہے تو وہ چیز وہ چیز جو آپ سے تقاضہ کرے کہ اس قسم کا کلام لاؤ وہ چیز ہے خال وہ چیز کیا ہے خال اور مقام جو آپ سے کیا تقاضہ کرے کہ مقصود قسم کا کلام لاؤ مثلا مخاطب اگر ذہین ہے اس کا ذہین ہونا یہ ایک چیز ہے جس نے آپ سے تقاضہ کیا کہ لمبا کلام کرو یا مختصر کلام کرو مختصر کلام کرو تو یہ چیز جس نے آپ سے ایک مقصود قسم پر کلام کے لانے کا تقاضہ کیا اس کو کہتے ہیں خال اور مقام خال زمانے کے اعتبار سے یعنی یہ جو زمانہ ہے کونسا زمانہ جس میں آپ کس سے بات کر رہے ہیں مخاطب ذہین سے اس میں کیسا کلام لاؤ مختصر اور اگر مخاطب کمزور ذہن والا ہے اس سے آپ بات کر رہے ہیں تو یہ زمانہ آپ سے یہ حال آپ سے کیا تقاضہ کرتا ہے کس طرح کا کلام لاؤ ذرا لمبا مفصل کلام لے کر آو بھئی تو یہ ہے حال یہ جو تقاضہ کرتا ہے تو زمانے کے اعتبار سے اس کو حال کہتے ہیں اور مخل کے اعتبار سے اس کو مقام کہتے ہیں دونوں ایک ہی چیز میں بھئی اور اس کے بعد پھر آپ نے مختزع حال کے بارے میں پڑا اس کا دوسرا نام انہوں نے بتایا اعتبار مناسب ہے اعتبار مناسب اعتبار مناسب اور مختزع حال بھئی وہ مقصود صورت جس کا حال تقاضہ کرے وہ کیا ہے مختزع حال حال ہوا مختزی تقاضہ کرنے والا اور جس مقصود صورت کا اس نے تقاضہ کیا اس کو کیا کہتے ہیں مختزع حال اور دوسرا نام کیا ہے اعتبار مناسب مثلا مخاطب کا ذہین ہونا یہ حال تقاضہ کرتا ہے کہ کیا کس طرح کا کلام لاؤ مختصر تو مختصر کلام وہ ہے مختزع حال مختزع حال اس کا تقاضہ کر رہا ہے منکر ہے آپ کے سامنے آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا وہ انکار کر رہا ہے تو یہ تسلیم نہیں کر رہا اسے تو یہ جو منکر ہونا ہے مخاطب کا یہ ہے حال یہ آپ سے تقاضہ کرتا ہے کس طرح کا کلام لے کر آؤ تاقید والا زوردار کلام لاؤ بھئی ہلکی فلکی بات نہیں یہاں کام دے گی کیونکہ ہلکی فلکی بات ہی کا تو وہ انکار کر رہا ہے تو آپ ذرا مضبوط اور زوردار کلام لے کر آؤ تو اب آپ اس میں تاقید لے کر آتے ہیں تو یہ تاقید کیا تھی مختزہ حال حال نے اس کا تقاضہ کیا تھا اور پھر آپ تاقید کلام کے اندر لے بھی آتے ہیں حال نے کس چیز کا تقاضہ کیا تاقید کا اور آپ تاقید لے آئے اپنے کلام کے اندر تو آپ کا کلام مطابق ہو گیا کس کے مختزہ حال کے اور یہی بلاغت ہے بھئی کہ آپ کا کلام کیا ہو مطابق ہو مختزہ حال کے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی اس کے بعد کل آخر میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ یاد رکھو ایک ہے نفس بلاغت ایک ہے کمال بلاغت نفس بلاغت جو ہے نفس مطابقت سے آئے گی اور کمال بلاغت کمال مطابقت سے آئے گی نفس بلاغت نفس مطابقت سے آئے گی اور کمال بلاغت کس سے آئے گی یعنی نفس مطابقت آ جائے کسی درجے میں بھی مطابقت آ جائے تو کلام آپ کا بلیخ ہے آپ کے کلام کی مطابقت آ جائے کس کے ساتھ مقتضی ہے حال کے ساتھ تو بس نقص سے مطابقت آ گئی چاہے تھوڑی سی ہی آئی لیکن مطابقت آ گئی یا نہیں آ گئی تو اس کہیں گے نقص سے بلاغت موجود ہے یعنی کلام بلی ہے لیٹن جون جون مطابقت بڑھتی جائے گی کلام کا رتبہ بلاغت میں بڑھتا جائے گا کلام کا حسن بڑھتا جائے گا اور جتنی جتنی مطابقت کلام میں کم ہوتی جائے گی بلاغت میں کلام کا رتبہ گرتا جائے گا اور حسن کم ہوتا چلا جائے گا تو ایک ہے نقص سے مطابقت کسی درجے میں بھی مطابقت آ جائے کیا کہتے ہیں نقص سے مطابقت آ گئے اور ایک ہے کمال مطابقت کامل درجے کی مطابقت جیسا کلام چاہیے تھا آپ نے بلکل ویسا ہی کلام کیا گا کامل درجے کی مطابقت ہے یہ ہے آلہ ترین درجے کا حسن کلام کے اندر ہوگا جیسا چاہیے تھا بلکل ویسا آپ نے کلام کیا سمجھ میں آئے پاس ہوئے تو نقص سے بلاغت کس سے آئے گی نقص سے مطابقت اور کمال بلاغت کس سے آئے گی کمال مطابقت سے اور کلام کا حسن بڑھتا ہے جون جون مطابقت بڑھتی ہے اور کلام کا حسن کم ہوتا ہے جون جون مطابقت کم ہوتی ہے مثلا دیکھئے مثال سے وضاحت ہوگی میرے سامنے ایک بات کا منکر بیٹھا ہے جو میں اسے کرنے لگا ہوں بات اس کا انکار کر رہا ہے ہر بات کا انکار نہیں اور دس باتوں کا انکار اس کے ذہن میں موجود ہو ہم اسے منکر نہیں کہیں گے میں جو بات کر رہا ہوں اس کے اعتباس ہے بھئی وہ اس کا انکار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو جو بات میں اسے کرنے لگا ہوں وہ اس کا انکار کر رہا ہے تو مقاطب کیا ہوا منکر اس کو قیام زید کی خبر مل چکی ہے لیکن اس نے اس کو رد کر دیا تسلیم ہی نہیں کر رہا کہ یہ ہوئی نہیں سکتا زید کھڑا ہو یہ تو مثال ہے کوئی بھی بات ہو تو اب میں اسے یہ خبر دینا چاہتا ہوں خبر دینا اس خبر کے میں نے کل بھی ذکر کیا یہ خبر دینے کی کئی صورتیں ہیں بہت سی صورتیں دو چار میں نے ذکر کر دی تھی مثلا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں قام زیدن اس کے اندر کوئی تاقید نہیں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں زیدن قائمون اس کے اندر ایک تاقید آگئے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں اِنَّ زیدن قائمون بھئی زیدن قائمون میں ایک تاقید آگئی کیونکہ جملہ اسمیہ ہے بھئی بھئی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ کل میں نے جو ذکر کیا تھا اس میں زیدن قائمون میں میں نے کہا تھا کوئی تاقید نہیں زیدن قائمون میں یاد رکھئے یہاں تاقید ہے لیکن وہ معتبر کے اعتبار پر موقوف ہے یعنی آپ کے اعتبار پر موقوف ہے آپ تاقید کا اعتبار کرتے ہیں تو ہے نہیں کرتے تو نہیں آپ اس کو تاقید کا اعتبار کرتے ہیں تو تاقید ہے آپ نہیں اعتبار کرتے تو تاقید نہیں تو وہ معتبر کے اعتبار پر موقوف ہے تو اعتبار کریں گے تو تاقید ہے آپ نہیں مانتے تاقید اعتبار نہیں کرتے تو تاقید نہیں تو جملہ اسمیاں کے اندر تاقید ہوتی ہے تاقید کیا ہوتی ہے لیکن یہ کس کے اعتبار پر موقع جو اعتبار کرنے والا ہے اس سے وہ اعتبار کرے گا تو اعتبار تاقید ہے اعتبار نہیں کرے گا تو تاقید نہیں اور تاقید اس میں کیسے ہے کیونکہ اس کے اندر اسنا دو دفعہ آیا دو دفعہ اور ایک چیز ایک دفعہ ہو تو اس میں زیادہ قوت ہوتی ہے یا دو دفعہ ہو تو زیادہ قوت ہوتی ہے دو دفعہ ہو تو زیادہ قوت ہوگی یقینی بات ہے اس میں زور پیدا ہوگا تو یہاں پر بھی اسناد کے اندر تاقید ہے تاقید ہے دو دفعہ اسناد ہے کس طرح زیدن قائمون کیسے ترقیب ہوگی زیدن مرفو لفظان مبتدہ قائمون مرفو لفظان صیغہ اسم فائل کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں جیسے فیل کے لیے فائل یا نائی فائل کا ہونا ضروری ہے دنیا میں اصد کبھی نہیں ہو سکتا فیل یا فیل معروف یا فیل مجھول آ جائے اور آگے اس کا فائل یا نائی فائل نہ آئے جب بھی فیل آئے گا فوراں قصہ تقاضہ کرے گا فائل یا نائی فائل کا ضربہ جب بھی آئے گا یہ چاہے گا آگے فائل آنا چاہیے تو اگر آگے زیدن آیا تو ٹھیک ہے وہ فائل بنے گا آگے زیدن نہ ہوا تو اسی کے اندر آپ ضمیر مانتے ہیں ہوا ضمیر ہے کیونکہ فائل اس کے لیے ضرور چاہیے فیل مجھول ہو تو اس کے لیے نائی فائل چاہیے زوربہ عمرون عمرون ہے یہ اس کا نائی فائل لیکن اگر آگے عمرون نہیں آیا تو پھر اسی کے اندر کیا کرتے ہیں ضمیر مان لیتے ہیں کیونکہ فیل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے فائل یا نائی فائل چاہیے اسی طرح یہ جو صفت کے سیغے ہیں ہمیشہ یاد رکھنا ان کے لیے بھی فائل یا نائی فائل چاہیے ہوتا ہے قائمون زاربون مضروبون وغیرہ بھئی صفت کے اس میں فائل کے سیغے ہیں ایک ہوتا ہے فائل ایک ہوتا ہے اس میں فائل دونوں میں فرق کا پتہ ہے بھئی فائل وہ جس کو فیل رفع دیتا ہے زاربہ زیدن یہ زیدن کو رفع کس نے دیا زاربہ نے تو یہ فیل جس کو فیل یا صفت کا سیغہ جس کو رفع دے وہ اس کا فائل یا نائی فائل ہوتا ہے اور اس میں فائل اور اس میں مقبول وہ جو مقصود سیغے آپ نے پڑے ہیں گردان میں زاربون یہ اس میں فائل ہے یہ فائل نہیں بلکہ کیا ہے اس میں مضروبون یہ کیا ہے اس میں مقبول ہے یہ مقبول نہیں فائل وہ جس کو فیل یا شبے فیل رفع دے اور مفعول وہ جس کو فیل یا شبے فیل نصب دے لیکن اس میں فائل اور اس میں مقبول وہ مقصود سیغے ہیں جو آپ نے گردان میں پڑے ہیں زاربون کیا ہے اس میں فائل ہے فائل نہیں مضروبون کیا ہے اس میں مقبول ہے مقبول نہیں بلکہ فرد سمجھ میں آگیا تو یہ جو سیغے ہیں سیفت والے اس میں فائل کا سیغہ ہوا اس میں مقبول کا سیغہ ہوا سیفت مشبہ ہوتی ہے جو شریف ان کریم ان بھئی سیفت مشبہ اس میں تفضیل کے جو سیغے ہیں اس میں تفضیل وغیرہ تو یہ جو سیغے ہیں اسی طرح مبالغے کے سیغے ہیں یہ سیغے یہ صفت کے سیغے ہیں اور جیسے فیل عمل کرتا تھا یہ بھی اسی طرح عمل کرتے ہیں ان کا فیل فائل کو رفع دیتا تھا صرف تو یہ بھی کس کو کیا کریں گے فائل یا نائی فائل کو فائل کو رفع اگر وہ فائل کو رفع ان کا فیل فائل کو رفع دیتا تھا اور مفعول کو نصب بھی دیتا تھا تو یہ بھی اسی طرح کریں گے یہ اپنے فائل کو رفع دیں گے اور مفعول کو نصب ہاں فرق صرف اتنا ہے ضربہ کے بعد زیدن آیا تو ضربہ فیل تھا یہ اس نے زیدن کو رفع دیا یہ اپنے مرفوع یعنی اپنے فائل کے ساتھ مل کر جملہ بنتا ہے کیا بنتا ہے جملہ اور صفت کے سیغے مثلا زاربن ہے زاربن صفت کا سیغہ ہے اس کے لئے بھی کیا چاہیے فائل چاہیے آگے کسی کو رفع نہیں دے رہا تو اسی کے اندر ضمیر ہوگی تو یہ اس کو رفع دے گا اور فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ بنتا تھا لیکن صفت کا سیغہ اپنے فائل سے مل کر شیبے جملہ بنتا ہے کیا بنتا ہے جملے کے مشابہ تو ہے لیکن جملہ نہیں ہے مفرد ہی بھئی بات پوری نہیں ضربہ زیدن سے بات پوری ہو گئی لیکن زاربن پٹائی کرنے والا بات پوری نہیں کہ اس کو کیا ہوا یہ بات آگے ذکر ہی نہیں ہے صورت سمجھ میں آگئے تو فیل کے لئے فائل یا نائی فائل کا ہونا ضروری اسی طرح صفت کے سیغہوں کے لئے بھی فائل یا نائی فائل کا ہونا ضروری ہے تو اب ترکیب میں بتلا رہا تھا کہ زیدن قائمن کے اندر تاقید ہے جب آپ اس کے اعتبار کریں تو تاقید ہے اعتبار نہ کریں تو تاقید نہیں اعتبار کریں تو اس میں تاقید ہے وہ کس طرح میں نے بتلایا تھا کہ یہاں اسنا دو دفع آ رہا ہے کس طرح زیدن مرفو لفظن ہوا مبتدہ قائمن مرفو لفظن ہوا سیغہ اس میں فائل اور اس میں فائل کے آتے ہی فوراں کیا چاہیے فائل یا نائی فائل اور آگے تو کوئی لفظ ہے ہی نہیں تو اسی کے اندر ضمیر ہے ہوا جو اس کا فائل ہے اس میں فائل کا اسناد ہوا ہوا زمیر کی طرف وہ اس کے لئے فائل گئی اس میں فائل قائمن اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی زیدن کے لئے زیدن قائم ترکیس سمجھ میں آئی کیا ترکیب ہوئی زیدن مرفو لفظن مبتدہ قائمن مرفو لفظن سکھا اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر اس کا فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کی مبتدہ زیدن کی لئے مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ تو دیکھو اسناد دو دفعہ پہلے قائمن کا اسناد ہوا ہوا زمیر کی طرف پھر ہوا زمیر سے کے ساتھ یہ مل کر شبہ جملہ بنا پھر اس کا اسناد ہوا زیدن کی طرف تو کتنی دفعہ اسناد آیا دو دفعہ اسناد آیا بھئی دو دفعہ تو اس کی وجہ سے اس میں تاقید ہے بھئی لیکن یہ تاقید معتبر کے اعتبار پر موقع ہے وہ اس سے اعتبار کرے تو ہے وہ اعتبار نہ کرے تو تاقید نہیں بھئی جب اس کے اندر اسناد دو دفعہ ہے تو پھر تو تاقید ہے ہی ہے اس کے اندر ہر حال میں تاقید ہونی چاہیے لیکن میں نے کیا کہا یہ کس کے اعتبار پر موقع ہے یہ کیا بات ہوئی جب اسناد دو دفعہ ہے تو کہنا چاہیے اس میں تاقید ہے اعتبار کا کیا معنی بھئی دراصل جیسے اس قائم کی مشابہت جملے کے ساتھ ہے ضربہ زیدن کے ساتھ یہ یوں کہ قامہ قائم کی مشابہت ہے قامہ زیدن کے ساتھ قامہ کے لئے فائل چاہیے تھا قائم ان کے لئے بھی کیا چاہیے فائل چاہیے تو اس کی مشابہت اس کے ساتھ جیسے ہے جس کی وجہ سے تاقید ہم نے کہی اسناد دو دفعہ رہے اسی طرح اس قائم ان کی مشابہت مفرد کے ساتھ بھی ہے دیکھو رجل میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے آنا کے لئے بھی خبر آئی رجل آنتا کے لئے بھی آئی رجل ہوا کے لئے بھی آئی رجل تبدیلی اس میں کوئی نہیں آ رہی تبدیلی حالانکہ فیل کا فائل بدلتا ہے تو صورت بدلتی ہے یا نہیں میں نے پٹائے کی تو کہوں گا زرب تو زید نے پٹائے کی تو کہوں گا ذرا بتا فیل کی صورت بدلتی ہے لیکن اس کی صورت نہیں بدل رہی تو یہ مفرد کے ساتھ بھی اس کی مشابہت ہے مفرد کے ساتھ تو جنی وہ مفرد جس میں ضمیر نہیں تھی رجل میں کوئی ضمیر نہیں تو قائم ان کی مشابہت قامہ کے ساتھ بھی ہے اور کس اعتبار سے رجل یعنی وہ لفظ جو ضمیر سے خالی ہے رجل کے اندر کوئی ضمیر نہیں اس کے ساتھ بھی قائم ان کی مشابہت ہے کس اعتبار سے مشابہت کہ جیسے وہ خالی یعنی ضمیر لفظ یعنی رجل نہ مخاطب کے لئے بدلتا تھا نہ غائب کے لئے نہ متقلم کے لئے سب کے لئے ایک ہی جیسا رہتا تھا دیکھو رجل بدل نہیں رہا اسی طرح قائم بھی نہیں بدل رہا جیسے فیل کے ساتھ مشابہت ہے جس میں ضمیر ہے اسی طرح قائم کی مشابہت رجل یعنی اس عسم کے ساتھ بھی ہے جو خالی عنی ضمیر ہو تو دونوں کے ساتھ اس کے مشابہت آئے دونوں کے ساتھ تو لہذا اس وجہ سے اس میں تاقید کا کبھی اعتبار کرتے ہیں کبھی تاقید کا اعتبار یہ معتبیر کے اعتبار پر موقوف ہے بھئی انا رجل اس میں تو کوئی اثنات دو دفعہ نہیں ہے کیونکہ رجل میں ضمیر ہی نہیں یہاں آپ یہ نہیں کہتے رجل کے لئے فائل چاہیے پھر رمیر نکال نہیں پڑے گی تو انا رجل کے اندر کوئی تاقید ہے دوسری جی اس میں تاقید نہیں کیوں نہیں ہے کیونکہ اس میں اثنات دو دفعہ نہیں ہے لیکن انا قائم ان کے اندر اثنات دو دفعہ ہے تو اس میں تاقید ہے تو اس لیے بس کیونکہ دونوں جیہتیں ہیں اس کے اندر تو یہ معتبر کے اعتبار پر موقوف اگر کہنے والا اس میں تاقید کا اعتبار کرے تو تاقید ہے اگر وہ اعتبار نہیں کرتا تو تاقید نہیں اچھا یہ تو میں نے اور تفصیل بیان کی بات شروع ہوئی تھی میرے سامنے ایک شخص ہے اور وہ قیام زید کا انکار کر رہا ہے اور میں نے اس کے سامنے یہ خبر ذکر کرنی ہے قیام زید والی تو اس کا انکار ہوا حال انکار کیا ہوا اور یہ حال تقاضہ کر رہا ہے کس قسم کا کلام لاؤں تاقید والا تو مختزی حال ہوا کلام مؤقت تاقید والا کلام مختزی حال کیا ہوا تاقید والا کلام یہاں چلے گا بغیر تاقید کے کلام لانے کا کوئی فائدہ نہیں لہذا اس آدمی کے سامنے جو قیام زید کا منکر ہے میں کہوں قام زید جملہ فیلیہ لے کر آؤں قام فیل زید اس کا فائد تو اگر میں اس کے سامنے قام زید کہوں تو یہ کلام بلکل لغو ہے بیکار ہے ردی ہے دیوار پر مار دینے کے قابل ہے اس کا یہاں کوئی فائدہ ہی نہیں بلکل ردیہ یہاں پر قام زید ہی کا تو وہ انکار کر رہا ہے وہ مان نہیں رہا یہ بات تو اس کو پہلے بھی مل چکی ہے تو قام زید کہنے کا کوئی فائدہ ہوگا کوئی فائدہ نہیں اسی کا انکار کر رہا ہے تو لہذا یہاں کلام مؤکد لانا پڑے گا تو اب میں اس کے سامنے کہتا ہوں زید قائم تاقید والا کلام لے آیا جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ جیسے میں نے بھی تفصیل بیان کی تو اس میں تاقید ہے تو میں جملہ اسمیہ لے آیا اب دیکھئے کلام میں تاقید ہے تو مطابقت آگئی یا نہیں آئی بھئی مطابقت آگئی مقتضی حال بھی کیا تھا کس طرح کا کلام لاؤں تاقید اور میں لائے بھی کس طرح کا کلام تاقید والا تو یہ دیکھو کلام کی مطابقت ہو گئی مقتضی حال کے ساتھ تو نفس مطابقت آگئی نفس مطابقت لیکن اس آدمی کا انکار اتنا شدید ہے کہ کم از کم چار تاقیدات مجھے لانی چاہیے تھی اتنا زبردست کو انکار کر رہا ہے بات کا لیکن میں کتنی تاقید لے کر آیا ایک لائے جملہ اسمیہ ہے صرف ایک تاقید لائے تو میرا کلام مقتضی حال کے ساتھ اس کے مطابقت تو ہے لیکن کامل مطابقت نہیں پوری مطابقت نہیں لیکن نفس مطابقت ہے یا نہیں بھئی کلام محقق تو ہے تو نفس مطابقت موجود ہے کسی نہ کسی درجہ میں مطابقت ہے اب میں اس کے اندر ایک تاقید اور اگر بڑھا ہوں اور یوں کہوں اب دو تاقیدیں آگئیں کلام میں ایک جملہ اسمیہ اور دوسرا ان دو تاقیدات آگئیں کلام کے اندر اور چاہیے کتنی تھیں چار تو دیکھو مطابقت بڑھ گئی جتنی چاہیے تھیں اس کے ہم قریب ہو گئے تو مطابقت کیا ہوئی بڑھ گئی تو بلاغت میں کلام کا درجہ بڑھ گیا کلام کا حسن بڑھ گیا میں ایک اور اگر تاقید استعمال کر کے یوں کہوں اب تین تاقیدات آگئیں جملہ اسمیہ بھی ہے انہ بھی ہے لام بھی ہے تین تاقیدات آگئیں چاہیے کتنی تھیں چار تو ہم اس کے اور قریب ہو گئے مطابقت اور بڑھ گئی تو بلاغت میں کلام کا درجہ اور بڑھ گیا تو کلام کا حسن اور بڑھ گیا کیون کلام کا حسن کس سے آتا ہے مطابقت سے آتا ہے پھر اس کے بعد اب میں چار تاقیدات لاتا اور یوں کہتا ہوں واللہ انہ زیدن لقائم اب چار تاقیدات جملہ اسمیہ بھی ہے انہ بھی ہے لان بھی ہے تین تاقیدات اور قسم بھی لے آیا چار تاقیدات تو چاہیے بھی کتنی تھیں چاہ اور میں نے بھی کتنی استعمال کی چار تو کمال مطابقت آگئی بھئی کامل درجے کا میرا کلام مطابق ہوا کس کے ساتھ مقتضی تو میرا کلام کامل طور پر مطابق ہو گیا مقتضی حال کے تو کلام اپنی حسن میں انتہا درجے کو پہنچ گیا بھئی بلاغت میں کلام انتہا درجے کو پہنچ گیا بلاغت میں کلام کیا ہوا کیونکہ جتنی مطابقت بڑھتی جائے گی اتنا ہی کلام کا حسن بڑھتا جائے گا تو اس شخص کے سامنے میں کہوں واللہ انہ زیدن لقائم تو میرا کلام بلاغت میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے اور اگر میں ایک تاقید کام کر دوں لام ختم کر دیا تو اور کلام کا رتبہ گر گیا میں صرف زیدن قائم کو بلاغت میں کلام کا اور مرتبہ گر گیا اور اگر میں کہہ دوں قام زیدن تو نفس مطابقت بھی ختم ہو گئی اب یہ کلام بلیغ ہی نہیں ایسی ریسے کیونکہ مقتضی حال کے مطابق نہیں ہے بھئی اور بالکل ردی کلام ہو گیا بھئی سورہ سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو ایک ہے نفس مطابقت ایک ہے کمال مطابقت نفس مطابقت سے نفس بلاغت آئے گی اور کمال مطابقت سے کمال بلاغت آئے گی بھئی کمال وعنبعین ہی اس کے مطابق کلام کرنا یہ ہے کمال درجے کی بلاغت بھئی اور یاد رکھئے یہ انسانی بس سے باہر ہے یہ انسانی بس سے باہر ہے کیونکہ انسان ایک ہی مقام پر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور ان سب کی رعایت رکھنا ان سب کو اولاً کو کوئی جان ہی نہیں سکتا مجھے کیا پتہ ہے کہ میرا مخاطب اس کے لئے تین تاقیدات چاہیے یا چار چاہیے یا دو چاہیے سور سمجھ میں آگئی بھئی اتنا تو مجھے پتہ انکار کر رہے لیکن کتنا انکار کر رہے سوڑا کر رہے متوسط کر رہے سخت اولاں تو انسان کو پتہ ہی نہیں چل تا اور اگر پتہ چل بھی جائے پھر بھی ایسا کلام کرنا کہ عین ان سب کے مطابق ہو جائے یہ انسانی بس سے ہی باہر ہے بھئی انسانی بس سے بیعین ہی موقع محل کے مطابق کو کلام کرے نفس مطابقت ہوتی ہے کچھ زیادہ بھی ہوتی ہے مطابقت لیکن کامل درجے کے مطابقت وہ انسانی بس سے باہر ہے جبکہ قرآن بلاغت کے اعلی ترین درجے پر ہے اس درجے پر ہے جو انسانی بس سے باہر ہے جس موقع پر جیسا کلام چاہیے قرآن کے اندر ویسا ہی کلام آیا بھئی ہر چیز کی اس میرے آیت کی گئی ہر چیز کی کہ انسان خیران جائے جاتا ہے یہی تو وجہ ہے کہ عربوں نے کبھی قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے قرآن جیسا کلام بنانے کی کوشش ہی نہیں کی کیونکہ وہ جانتے تھے یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں وہ وہ بھی اس کے حسن کو جانتے تھے کلام کا جو حسن تھا خوبصورتی تھی بھئی تو قرآن بلاغت کے اعلی ترین درجے پر رہے گئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی جی چلیے بس سکتے ہیں بس بھئی حضا والمرام اللہ علم بحقیقت سلام